اکومنٹل شاہ صاحب اب بتائیے گا جو دوسری بار وضاحت جاری کی گئے سپریم کورٹر پاکستان کے جانے سے ایلیکشن کمیشن کیا پابند ہوگا ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کا اب چونکہ سپرم کورٹر پاکستان کے آٹھ جزوں کی طرف سے جو دوبارہ وجہات آگئی ہے اب ایلیکشن کمیشن پاکستان ایلیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اب سپرم کورٹر پاکستان کے اس وجہات کو مددہ نظر رکھتے ہوئے پھرحال مخصوص انسیشتوں کے بارے میں اپنا کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرے گا کیونکہ اب سپرم کورٹر پاکستان کی وجہات کے بعد ایلیکشن کمیشن پاکستان کے جو ہیں وہ اختیارات بھی ہو گئے ہیں اور وہ اس کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سپرم کورٹر پاکستان نے بارہ جبائی کے فیصلے پر عمل درامت کرانا ہے تو اب ایلیکشن کمیشن پاکستان کے لیے بڑی سپورٹ گر گئی سپرم کورٹر پاکستان کی طرف سے تو اب اس کے معاملے میں ایلیکشن پاکستان کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے گریز کرے گا یہ ہمیں بتائیے کہ جب پچھلی بارانی ترمیم کی کوشش کی گئی تھی اس سے قبل ایک وضاحت جاری ہوئی تھی اور آج جب کوشش کی جاری ہے اور ایلیکشن کمیشن کے اجلاس کا فیصلہ جاری ہونے سے قبل یہ دوسری وضاحت آئی ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے یا اپنا میسیج کنوے کیا گیا ہے یہ دوسری جمعہین مجحات یہ بہت اہمیٹ کی حامل ہے آئینی اور قانونی پانٹرگیوں سے اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ایلیکشن کمیشن پاکستان کمیشن کا کہ جناب ہمارا ایلیکشن ہیٹ میں ترمیم کے بعد بارہ جولائی کے فیصلہ غیر محصر ہو گیا ہے اس کی آج سکرم کورٹ پاکستان نے وجات کر دیا کہ یہ غیر محصر نہیں ہوا ہے وہ اس پر عمل درامت کرنا پڑے گا اب ایلیکشن کمیشن پاکستان نے اگر اس فیصلے کی روز سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کیا تو پر ایلیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف جو ہے کورٹ پاکستان ممکن ہے کہ کوئی کنٹیمٹ کی کو طلب کر لیے جائیں یا ان کے اوپر کوئی طلب کر لیے جائیں اس طرح کر لیے لیکن برحال ایلیکشن کمیشن پاکستان چیز پیار کر رہا ہے